وزرعظم عمران خان کہتے ہیں لندن میں چکب کے لیے جانے والوں کو عوام کی کیا فکر بھارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے کہنے والوں کو عوام کی مشکلات کا کیا پتا چوروں کی ٹولوں کا خانسی کا علاج بھی باہر سے ہوتا ہے ایک دوسرے کو چور کہنے والے پھر اکٹھے ہو گئے پیٹ پھارنے کے دعوے کرنے والے آج پیٹ ملا رہی ہیں زرداری صاحب چک بک لے کر لوگوں کو خریدنے نکل پڑے عمران خان کا کہنا تھا کبھی کسی سیاستدان کو خریدتے تو یہ کبھی کسی سیاستدان کو خریدتے ہیں چوروں کے گھٹ جوڑ کو توڑنے کے لیے سیاست میں آیا ہوں یہ جو مرضی کرنے ان کو سزا ملنی ہے یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی کٹھا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی وہ سارے پچھلے تیس سال سے دیکھیں جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لنڈن جا رہا ہے جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لنڈن میں ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج سارے چوروں کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے پہلے بیس سال پہلے دونوں گاہرین ایک دوسرے کو چور کہتے تھے زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے دو دبا زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا اس کا پیٹ بھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا پیسلہ بات میں کومی صحت کار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ چوروں کا ٹولہ گٹھا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج ہوئی بیرونے ملک ہوتا ہے جب دیکھو کوئی چیک اپ کے لیے لندن یا امریکہ جا رہا ہے بیس سال پہلے دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے وزیراعظم کیا کفی ان چوروں نے عام آدمی کا سوچا یہ بھی ذمہ داری ہے زرداری کو دو بار تحریک انصاف نے جیل میں نہیں ڈالا زرداری کا پیٹ پھاڑ کر پی ٹی آئی نے پیسہ نہیں نکالا تھا آسیف نے زرداری کو نون لیگی حکومت میں جیل جائے گیا